اسلام علیکم میرا نامی طبیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیہرک سنٹر امید پتروں کے سب خرید سنگے آج ہمارے ساتھ ہیں جیہاں میں جعفری بہت کم عصے میں انہیں کچھ ریوٹیوز بنائی ہیں اور اس کچھ ریوٹیوز میں انہیں کی جو ہے لاکھوں میں فولورز آئے ہیں اور لائک سے جو ہے وہ بھی یہاں جاتے ہیں آج ان کے لئے ہم گفت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اتنے کم عصے میں اور اتنے کم ویڈیوز میں اتنے زیادہ پولورز اور لائک سے ہوگی کیونکہ میں بھی کافی ایسے سے کام کر رہا ہوں اس کی لائٹ فارم پر میرے پر صورت سے ٹائم صورت ہوتا ہے کیونکہ جو بہت ساتھ بہت سکل ہو جاتا ہے بہت انہوں نے اگر میں آپ کو شورٹ کر دکھاؤں تو 35 ویڈ افروڈ کی ایک چینل پر اپنی آئی دی پر اور اس پر 524 کے پولورز ہیں اور 1.3 ملین جو ہیں اس کی لائکس ہیں ان جہاں ہم گفتر پر لگاتے ہیں کچھ پوچھیں گے کچھ دسکس کریں گے باتیں اور کچھ خوبی آراز پہ پوچھیں گے اس کے علاوہ یہ جو ٹرکس آج سارے اصطاع سی بنجمہ ٹرکس ہے کہ یہ ٹرکس کر لیں یہ آپ ادر پہ جائیں لائک و وڈسپ پہ آ جائیں آپ کو ٹرک چیز دنگا یہ کر لیں جو وہ کریں گے اس کی کیا سچائی اس بارے میں جائیں انشاءاللہ ہم بھی صدر بات کریں گے تو اسلام علیکم آمیر جاپری کیا علیہ آپ کے سیٹی میں تو بیٹھی کیا آپ نہیں رسکتے ہیں علیکم اسلام جی بہت ہوتی سکتا ہے صدی کے بجے تھے جو بولنے نہیں ہو رہا تو وہ یہاں پر کٹ لگا دیا اسلام علیکم جی بتائیں صرف پہلے کہ آپ کون سے سیٹی سے ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ اپنے بارے میں بتا جائیں گے میں جناب سرگوڈا سیٹی سے ہوں اور میں سٹڈی کرتا تھا کیونکہ کرونا کے بجے ارجیز بند ہو گیا تو میں جناب بی کون سیکنڈ ڈیر میں یونیورسٹی نہیں ہمارا کالوج ہے کونس کالوج سرگوڈا سرگوڈا سٹی ہی آپ لگا لیجئے کیونکہ کوئی دس بارہ کلومیٹر سٹی سے دور ہے زیادہ زیادہ اگر سٹی کی ریچ کی بات کی جائے جہاں پر گوگل میپ پر آتا ہے تو وہ آٹھ کلومیٹر ہے اور ویسے سرگوڈا کے سنٹر کی بات کی جائے تو وہ ہم سے بارہ کلومیٹر دور ہے چلے جی ہم سٹارٹ کہ سکنا ہے تو مجھے آمی بدی بتائیں کی سب سے پہلے آپ ٹک ٹک کب سے use کر رہے ہیں میں جناب ٹک 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 کب سے use کر رہے ہیں اور بنا رہے کلیٹر ہے اور بنا رہے کلیٹر ہے جی میں دونوں چیز دونوں چیز آپ کو بتا تھا میں نے جناب ٹک 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 فرسٹ بار انسٹال کی تھی آئی تینک چھے اپریل دو ہزار انیس کو فرسٹ بار اپنے موبائل میں انسٹال کی تھی کیونکہ مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تھا بالکل میں کہتا تھا یا رفاق تو ٹائمز آیا کر رہے ہیں ٹرک ٹوک پر لوگ نہ کوئی چیز ملتی ہے نہ کوئی اس کا فائدہ ہے تو اہمیں بندے ٹائمز آیا کرتے ہیں میں اصل میں ایک یوٹیوبر تھا پہلے میں نے یوٹیوبر بہت زیادہ سٹرگل کی ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک انسکسسفل یوٹیوبر رہا تھا اب تو تقریباً ٹھیک ٹاک ہو گیا ہوں تو یوٹیوب نے مجھے جنابی آپ کا جو ابھی چینل ہے وہ تو آپ کے جو بی ایفٹس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس وقت اس ہی بارے میں ہے اس کے علاوہ تو چینل ہے آپ کا نہیں میرا ابھی تو کوئی چینل نہیں ہے بس ایک ہی چینل ہے پہلے میرا ایک تھا چینل وہ نیوز کا چینل تھا اور اس پر بھی ٹک ٹوک کی طرح ہی مجھے شہرت ملی تھی تقریباً میں نے تین مہینوں میں تین لاکھ اور پینسٹھ ہزار سبسکرائبر کر لیے تھی اس پر اور اسی ملین سر میں اصل میں نا میں سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ اس چیز کا الگوریتم کیا ہے یہ چیز کیا مانگتی ہے ہم سے تو پھر میں وہی چیز صرف پروائیڈ کرتا ہوں میں فازلو کا کونٹرینٹ نہیں بناتا کہاں کہیں اس میں آپ نے کہا تھا یہ ٹک ٹوک پر ٹیلنگ نہ بھی ہو تو آپ وائرل ہو سکتے ہیں آپ فیمس ہو سکتے ہیں اس کا کیا رہا ہے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں سر آپ نے بتانا ہے اگر آپ نے اپنی ویڈیو وائرل کرنی ہے تو جناب لائک کرو کمنٹ میں اوکے کرو شیئر پر جاگے ادھر پر جاگے کاپی لنک کرو آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی یہ کیا سکتے ہیں تو یہ اگر آپ کے پاس ٹیلنگ نہیں ہے تو وہ پھر بھی آ وائرل ہو سکتے ہیں دیکھیں سر اگر اس میں کوئی میم بغیرہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن میں سیدھی بات بتاتا ہوں کہ پاکستانی لوگ بہت ہی ساتھے اور بہت ہی سچے بن رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے دماغ کے ساتھ خیر رہے ہیں ان کے ساتھ خیر رہے ہیں ان کے ایموشن کے ساتھ خیر رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے ٹک ٹک کا الگوریتم ہے میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی ویڈیو پر بہت زیادہ لائک آجاتے ہیں نارمل بندے سے ہٹ کر ایک نارمل بندے کے جتنے آتا ہے اگر اس سے زیادہ آجاتے ہیں تو وہ آپ کی ویڈیو کو ریچ دیتا ہے اگر اتنے لائک آجائیں اس رات میں اتنے ہی کمنٹ بھی آجائیں اور اگر شیئر اس سے ڈبل آجائیں تو ٹک ٹک کا کیا کام ہے کیا کہ وہ آپ کی ویڈیو کو وائرال نہ کریں نہیں تو اس میں ایک چیز کلیر کرتے ہیں کہ میں جو مومنٹ کے سیجن میں ایک اسٹار جی ہیں چھوٹا سو کنٹ ہوں ان کو خراب بہترے ضرورت ہے مقصود مقصود بھائی مقصود میں مجھے کنپنی اس طرح سے مقصود یا نہ ہوں میں جانتا ہوں وہ کہہ رہتے ہیں آپ ایسے کریں کی ویڈیو اپلوڈ کریں پھر ایک 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 اکاونٹ بنائیں اس سے آپ ریپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے کو جانبات وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرال اسٹوک کرتے کا ٹھیک ہے دیکھیں سر اس بات سے میں کہیں نہ کہیں اگریب بھی کرتا ہوں اور کہیں نہ کہیں یہ بات آپ کے اکاونٹ کو بن بھی کروا سکتی ہے میں بھی اپنی اپس سے بات کر رہا تھا کہ جب میں نے ایسے کیا ٹھیک ہے میں نے ایک ٹیک کاؤنٹ سے وہ ویڈیو وائلوشن میں چلی جئے ٹھیک ہے وہ ہی بات وہ ہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں سین یہ ہے کہ جب آپ کی ویڈیو فوری اوپر نہیں نہ جاری ہوتی تو آپ کی ٹک ٹوک کی آپ پر نظر نہیں ہوتی اسٹاد جی کی بات سے میں اگریب کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا زیادہ نہیں ٹک ٹوک کی آپ کی ایڈی پر نظر نہیں آتی آپ کی ویڈیو پر نظر نہیں آپ جتنا اچھا مرضی کونٹینٹ بنا لے لیکن وائرل نہیں ہوتا کیونکہ ان کا فوکس نہیں ہے آپ پر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ویڈیو کو ریپورٹ کریں گے تو ٹک ٹوک والوں کے پاس آپ کی ویڈیو چلی جائے گے اگر کوئی اور بندہ اپنی ریپورٹ کرے گا تو کام چل جائے گا تو انڈر ریپیو میں آپ کی ویڈیو چلی جائے گی اس کے بعد جناب ٹک ٹوک والے آپ کی ویڈیو کو کریں گے ریپیو کیونکہ یہ تو ان کا حق اگر انڈر ریپیو چلی گی میں نے کسی اور اکاونٹ سے وہ پس کے بعد وہ انڈر ویڈ اپنی آپ کی ویڈیو بھی ویڈیو انڈر ریپیو چلی گے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد ٹک ٹوک والے آپ کی اس کے آئی ٹی ہے اس کو کچھ کرنا پڑے گا نہیں 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 اس نے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی بھی بندہ رپورٹ کر دے آپ کی ویڈیو کو تو اس کے بعد آپ کی ویڈیو چلے گے انڈر ریویو ٹک ٹوک والوں نے آپ کی ویڈیو کو اوویوسی بات دے ریویو کرنا ہے کیونکہ وہ سیف کمیونٹی چاہتے ہیں کہ کوئی گاند بگر آنا پڑے لیکن پھر بھی گانت پڑ رہا ہے تو اس لئے وہ آپ کی ویڈیو کو ریویو کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس بندے کا کونٹینٹ کیسا ہے اگر آپ کی ویڈیو بالکل ٹھیک ہے مقصد اس میں کوئی بھی وائیولیشن نہیں کی گئی تو وہ کہیں گے کہ یار بندہ ویڈیوز اچھی بدا آ رہا ہے پر اس کی ویڈیوز کو ریچ نہیں آ رہی تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ فوریو کی طرف جان تو پھر وہ آپ کی ویڈیو کو تھوڑا سا پوش کرتے ہیں کچھ لوگوں تک ہی اگر وہ لوگ آپ کی ویڈیو کو اچھا ریسپونس دیتے ہیں تو پھر آپ کی ویڈیو خود ہی آگے چلی جاتی ہے آگے چلنے لگ پڑتی ہے اچھا ہمیں بھی یہ بتائیں کہ اچھا پسند ہی ہے کہ اچھا پسند ہی ہے کہ آپ نے 35 ویڈیوز کے چینل روڈ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا 35 ہے 25 ہے ہاں صحیح 25 فوریوز 25 ویڈیو اپلوڈ ہو گیا اور آپ کو 5 24 کے فالوہز ہیں میں نے اپنے سے گنی نہیں ہے 100 ویڈیو ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے ایک ویڈیو ویڈل ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پتہ نہیں مجھ سے پھر مسکل ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے اس کے بعد میرے فالوہز بنیدے اس کے بعد آئیسا ایسا وہ فالوہز نہیں سی جاتے گا اس کی کیا بچے سر ایسا ہوتا ہے جب آپ کی ویڈیوز فار یو ہی نہیں جاتی تو فالور تو آپ کی رکھ ہی جائیں گے کوئی بار کا بندہ آپ کو فالو نہیں کرے گا اور دوسری بات کہ پاکستانیوں کے مائنڈ میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہماری فالورز والی سائٹ ہے وہ بڑھتی جائے اور فالوینگ والی سائٹ کم ہوتی جائے ہم کسی کو فالو نہ کریں سب لوگ ہمیں فالو کریں اس میں تو آپ نے زیرو فالورز آپ نے اس کو فالو کیا ہی نہیں میں اس لیے نہیں کرتا کہ جس بندے کو میں فالو کروں میں وہ کم از کم مجھے پچاس میسج کر دے گا وہاں ان بوکس میں کہ بھائی فار یو پر ٹریک بتا دو بھائی اللہ کے واسطے میری ویڈیو مینشن کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو اس سے جو ہے مینشن سے سر جی دو بندوں نے میرے بہت ہی طرلے کیا تھا یہ سے کہتے ہیں کہ بہت ہی تو میں نے کہا کہ چلو یار جب پھر مجھے پہ بندہ کہے گا نا کہ مینشن کر دو تو میں اسے آپ کی ویڈیوز دکھانے والا بھی ہوں گا کہ میں نے کیا تھا مینشن رزلٹ آپ کو دیکھ دے گا تو میں نے جناب اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں فری میں مینشن نہیں کروں گا آپ ایسا کرو مجھے ایک کلپ بنا کر سینڈ کر دو مجھے ایک کلپ کی ضرورت تھی میں اکیلا ہوتا ہوں میرے ساتھ بندہ کو ان کی بھی دیو بنوانے والا تو میں نے کہا کہ مجھے ایک کلپ کی ضرورت ہے آپ مجھے وہ سینڈ کر دو تو میں اپنی ویڈیو میں لگا کے آپ کو مینشن کر دوں میں نے جناب ان کو مینشن کیا اور میرے ساتھ ان کو اس ویڈیو پر کوئی تیس چاریس ہزار ویوز ہیں اور تین فالورز ملے ہیں تین فالورز بس؟ جی تو اس سے میں نے کہا کہ اب جو بھی بندہ کہے گا کہ مینشن کرو تو میں اس سے یہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ بھائی کو تین فالورز ملے ہیں کہ آپ کو بھی چاہیے تو جناب ایک خلیپ برنا کے سینٹ کا چلے جی اپنی اپنی ایڈیو کا ٹرک بتائیں ہمیں کہ جی پچیس ویڈیو اور ایک میں آپ کی سیسٹی ویڈیو ہے جونوں میں ایک میں سیسٹیس کے فالورز ہیں اور ایک میں ساڑھے پان لاکھ فالورز ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کی ساری ویڈیو دے جاتے ہیں اور ایسی کون سے ٹرک لگا رہے ہیں جس میں جی آپ اپنے فالورز ملیں میں بتاتا ہوں صاحب جی دیکھیں پہلے نمبر پر پاکستان میں وی ای ای ایس کریٹرز اور کونٹنٹ کریٹرز کی بہت کمی ہے بہت کام لوگ ہیں کمپیٹ صاحب سب کوپی کھا رہے ہیں جہاں پر جناب فیموس ہوتے ہیں کھوٹے والے بکریوں والے کتوں والے گدوں والے اس طرح کے بندے جس بندے نے اپنے نام کے ساتھ والے لگا دیا وہ بندہ فیموس ہے جیسے سبزی والے صاحب لگا رہے ہیں تیل والے نانی والے دادی والے مجھے پتہ نہیں کون کون سے والے ہیں وہی بات ہے نا جس بندے نے والے لگا دیا وہ بندہ وائرل ہیں پہلا اور دوسری بات اگر میری آئی ڈی کی بات کی جائے کیوں وائرل ہو جاتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پہلے بتایا کہ ٹک ٹک کا الگوریتم جو ہے نا میں اس پر ورک کرتا ہوں کہ الگوریتم کیا چاہتا ہے میں یہ نہیں چاہتا یہ نہیں بناتا کہ لوگوں کو کیا چاہیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو ویڈیو پسند آئیں یا نہ آئیں اگر لوگ میری ویڈیو پر ایک لاکھ ویوز ہیں ایک بندہ بھی لائک نہ نہ کرے پھر بھی ٹک ٹک والے میری ویڈیوز کو آگے پہنچائیں گے یہ مسئلہ اس کا مسئلہ ٹک ٹک ہم سے چاہتا ہے کہ آپ کی ویڈیو اس طرح کی ہو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا وائف ٹائم اس کو کمپلیٹ دیکھیں اگر ہو سکے تو دوبارہ دیکھیں اتنی آپ کی ویڈیو اچھی ہونے چاہیے تو میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ ختم ہو رہی کہاں پینڈ یہ کہنا کہ چاہ رہا ہے انڈ کہاں پینڈ وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں وہی بات نا میں الگوریتم پر کرتا ہوں مجھے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی لائک کرے یا نہ کرے کیونکہ مجھے باتا ہے کہ ٹک ٹک نے میری ویڈیو کو لوگوں دک پہنچانا ہے ٹک ٹک کا الگوریتم یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو پر وائٹ ٹائم آنا چاہیے تو میری اگر پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو آنا تو ایوریج وائٹ ٹائم اس کا پچی سیکنڈ ہوتا ہے ہر بندہ کم از کم دو سے تین بار میری ویڈیو کو دیکھتا ہے وہ تو کلکر ہو جاتا کہ بھئی انڈ کی آرہا ہے انڈ کی آرہی یہ بلکو کچھ اور تینٹ پر مرکو مرکو ایکٹنگ ڈراما ہر بندہ کر رہا ہے ٹک ٹک پر تو کچھ فیٹ کرنا چاہیے اب اگر آپ اندازہ بھی لگا لینا تو رافلی میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ پر اکر ہوئے نا تو سو آپ کر لیں وی ایف ایکس ایڈیٹروں کے پاکستان بہت زیادہ بھی ہوئے تو ٹک ٹک پر تو ان میں مشہور جانا وہ پھر دیں جا رہی ہیں جا میں جناب موبائل استعمال کرتا ہوں موبائل کوئن ماسٹر موڈ والا میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوں ٹک ٹک کی انکم کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں اگر کوئی پرینڈ یا کچھ سے کونٹیکٹ کرتا رہا ہے جے جے میں لہتا ہوں کہ میں یہاں پہ جانے لوگوں سے حراب کرنی ہے تو وہ ہر چیز کا پیر دیں اگر ہمیں آپ کی پلان چیز کرنے چاہتے ہیں جے بالکل ایک جو سانگ لام مولا ہے ہمارا یہاں پہ تھی اس میں جنت مزر سے رابطہ کیا ہے آپ اس سے کریں کہ ٹوپ ٹک ٹکٹ کریں جی آپ اس سے کریں ہمارے سانگ سے وائس کی وائسٹر ایکٹنگ کی جاتی وہ کریں تاکہ جنت مزر میں نے کہا جاتے چاہی جاتے کریں پندر سیکنڈ بیلکل بیلکل جناب ہے بہتا ہمارے سانگلے آپ کی سوکت کوئی انکم نہیں چکتے جو بہتا ہوں نہیں انکم بغیرہ تو کچھ نہیں لیکن یہ برینڈ بھائی جو بات دے نا یہ ہے برینڈ جو اپروچ کرتے ہیں آئی سے آئی سے دو تین دن پہلے مجھے ایک برینڈ نے اپروچ کیا تھا ترینڈیوور.ک ترینڈیوور.ک ان کے ساتھ ہماری کیمپین ہو چکی ہے اور انہوں نے وہاں سے ڈلیوری بھی کر دیا پیکج تو انشاءاللہ میں ویڈیو کنا ہوں گا اس کے لئے ویڈیو پر رول والی اچھا یہ اللہ کو کامپ کریں اب میں کچھ سے نیم بتاؤں گا آپ کو تیٹوکس کا آپ نے جو بھی آپ کی مائے خاص آنسر آتا ہے اس کا ان کے بارے میں ان کی صحیحت دوبارے میں آپ نے اس کا آنسر دینا ہے اب اچھا بورا بہتا ہے صحیح ایسے یہ مجھے زیادہ تیٹوکس کا پتہ نہیں ہے موٹے موٹے بچھے گا موٹے بچھے گا نائلہ جیٹ نائلہ جیٹ اس کے کیا ہی کہنے وہ کمال ہے کمال پسند ہے یا نہیں کہ آپ کو نہیں پسند وغیرہ مجھے کچھ بھی نہیں اس کو پسند وہ تو ویسا ہی بات ہے آمین کی شادی ہوگی جی شادی میری ہوگی اجنا جی میرا ایک بیٹا ہے جناب میری ایج ہے تقریبا ساڑھے انہیچ ساتھ جی جلدی کر لیا جی جلدی کر لیا بس وہ کوئی کرے پیار میں بات نہیں کر لیا نہیں پیار بات نہیں گھر والوں کے ارینج میرے کی کیا ہے میری کزن ہے وہ سایلنٹ گرل سایلنٹ گرل بھی نائلہ جٹی ہے گرابوریاں دو رو ویسا اس نے یہ ہے کہ تھوڑا دماغ لگایا فیم کے لئے اس نے دماغ لگایا اس نے دماغ لگایا اس کو ایک سلیوٹ بنتا ہے آپ نے دماغ لگا لیا نائلہ جٹ پورا پاکستان میں پورا پاکستان میں نمبر ون جناب ٹیٹو کا بولا ریکارڈ بولا ریکارڈ بہت بندہ ہے بڑا بڑا بندہ ہے ملقات میری نہیں ہوئی لیکن میں ان کی ویڈیوز بغیرہ دیکھتا رہتا ہوں وہ بندہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں وہ بندے کے موں پر بات کردیتا ہے میں نے جناب آئے سے کوئی تین سال پہلے میں نے بولا ریکارڈ کے پہلی ویڈیو دیکھی تھی جب میں ایک چھوٹی تھی بچی تھی ماز آئی تھی وہ ویڈیو پنایا کہتے تھی تو اس پر بولا ریکارڈ کا میں نے ریاکشن دیکھا تھا تو مجھے ریاکشن بہت دیدا پسند آیا تھا تو اس تب سے میں نے فالو کر رہا تو تو یوٹیوے میں نے کیوں چھوڑا ہے جو پہلے آپ کی اپنی 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 ایوٹیوے میں نے جناب ایسے چھوڑا ہے کہ اس وقت میں اتنا خاص مچور نہیں تھا مجھے سکیورٹی کو آیا تھا گا نہیں تھا باتا کہ پرائیویسی سکیورٹی کو کوئی چیز ہوتی ہے تو مجھے یہ تو میں نے سمجھ لے لی تھی کہ یوٹیوب کا الگوریسم کیا سبب کرتا ہے تو میں نے اس کے تحت ویڈیوز بنانی شروع کر دی اور تکیت میں میں نے ستر ویڈیوز اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پر اور میرے کوئی اسی ملین سے زیادہ ویوز ایک ویڈیو پر داستر بارا بارا ملین بیوز بھی تھی نیوز کی ویڈیوز تھی سا جی انڈین نیوز چینل سا ڈولی فیشن کے بارے ملین بھی تھی ڈولی فیشن کا فیشن بیسٹ ہے اور باقی ہے وہ بھی فالت ہوئی ہیں فیشن وہ ان کا اچھا ہے ٹک ٹک کا فیوچر کیا سوچنا ہے ٹک ٹک کا فیوچر یہ ہے اگر بین نہ ہو تو گاند بہت زیادہ پھیلے گا یہاں پر دیکھیں سارجی کونٹینٹ کریٹر جو اچھا کونٹینٹ بناتا ہے بہت کم لوگوں کو جو آگے ریچ مرتی ہے زیادہ تو گاندی وائرل ہوتا ہے تو اگر میں صیدھی بات کروں تو اگر میں بھی محنت کر کے کونٹینٹ بنا رہا ہوتا تو بیوز مجھے بھی ناتے میں دماغ سے کونٹینٹ بناتا ہوں اچھا جی آمیرمجی یہ بتائیں کہ نیکس پوائنٹ آپ وہ ٹک ٹک میں کس کی ویڈیو کا انتظار آ رہتا ہے کہ جی اس کی ویڈیو آئے گی تو میں نہیں سنی ویڈیو دیکھوں میں نے سکتا ہے مجھے سچ جی ویسے تو اتنا خاص شو کے لئے ٹک ٹک چلانے کا میں کبھی بھی نہیں جلاتا میں نے ایک الگ موبائل رکھا ہوا جس میں ٹک ٹک انسٹال ہے میں اس میں بیٹری ڈالتا ہوں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور اس کے باندھ جا کے راہ دیتا ہوں یہ ایسا کیوں ہوگی ایسا ہی تھی یہ بھی ٹک ٹک کے الگوریثم کا ایک حصہ ہے کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کر کے جتنا زیادہ اپنا نیٹ ڈیٹا باندھ رکھیں گے اتنا ہی آپ کی ویڈیو زیادہ ویڈیو یہ کیسے ہیں پسا نہیں کیا سینا سی یہ میں نے ایک فیکٹ میں نوٹس کیا جتنی بار میں یہ کرتا ہوں اتنی بار ہی ویڈیو وائرل ہوتے ہیں اگر میں نیٹ آن رکھ لوں تو وہ در وائرل نہیں ہوتے ہیں اب ٹرک کے بارے میں بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی لائک کریں شیئر کریں ادھر کر جائیں کوپی کریں وہ کیسے ہیں اس کا دیکھیں سر میں زیادہ کچھ تو نہیں کہہ سکتا میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ انسان ہو اشرف المخروعات ہو آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ اگر آپ میری ویڈیو پر آکے لائک کر رہے ہو شیئر کر رہے ہو میری ویڈیو کو ہی کوپی لنک کر رہے ہو تو آپ کی ویڈیو کیسے وائرل ہو لیکن وہ بہت زیادہ ہو گیا ایک دوسر ہے زیادہ اس لئے ہو گیا کہ لوگوں کو اس سے فیم مل رہا ہے ہر بندہ بہت آسان طریقہ ہے اس کے لئے وائرل ہونے کا جناب وہ والی ویڈیو بنا دو لوگ تو ہیں ہی پاکستان کے بچارے مسکین ہیں کہ وہ تو کریں گے شیئر کے مطلب میری بھی ہو جائے اچھا آرکل ہر کوئی فیم پیشی بار رہے کیجئے فیم جو ہے فیم مل جائے بلکل بلکل لیکن میرے صاحب سے آپ کا فیم پوزیٹیو ہونا چاہیے اچھا اچھا یہ جو فوریو کی ٹرک ہے جی ورس اپ پہ آئے ہم آپ کو جو ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ کی ٹک ٹک کی سیٹنگ جو ہے وہ ہونے چاہیے سیٹنگ کیا چیز ہے سیٹنگ بھی بھوچ نیا تھا جی آپ نے ٹک ٹک کا اکاؤنٹ بنا لینا بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ کی ویڈیو خود بھی وائرل ہو جائیں کوئی سیٹنگ میں نہ نہ کرو ویڈیو پھر بھی وائرل ہو جاتی ہے اچھا چلیں جی ام بڑا چلے آپ سے بات کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ملتاتی ہوگی ضرور انشاءاللہ مجھے سجیشن دیں کوئی کہ میں کس طرح کی ویڈیز افروڈ کروں اور کیا کرنا چاہیے سر اگر کوئی بندہ میں سیٹ ہی بات کرتا ہوں مجھ سے آکے سجیشن مانگta کہ بھائی میری آج تک کوئی ویڈیiao بھی فار oo میں نہیں گئی تو میں اس سے یہی سجیشن دیتا ہوں کہ شیر ادھر وائلی ویڈیو بناOW جس منتی فار اائر الہ میں اس سے یہی سجیشن کس طرح ہوں، چل assignment دیر بھینے لگاتے کہ سم طرح اجازم کے ساتھے ایک 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 خانہ ہے ساکرہ پر ایسا کہ وہ ساکرہ پر اپنی کھانے میں کھانا پڑا ہوا شاہدی آگے میں کھانا خانے پر بطروں کی آلات ہوتے ہیں وہ کس میں رپورٹ آرہی کرتی اس کی تو کیا کوئی ایساں لگنے سے ہمارے ایک خانہ ہوگا ہوتا ہے کیا فرق کرتا ہے اس سے ہمارے ایک خانہ ہوتا ہے نئی کوئی فائق نہیں پڑتا جنہاں کوئی فائق نہیں پڑتا اچھا میں یہ میں نے فوکس کیا اگر آپ یہ ایک آز ویڈیو ٹک ٹاک کے طرح سے ڈیلیٹ کی جائے تو اس کے بعد وہی جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ وائرل ہوتی ہیں اچھا تو چاہیے جی لاسٹ پیسن یہ ہے کہ اپنی ویڈیوز اپنی آباد میں ویڈیو پروٹ ہونے شاہی ہیں یا اگر آپ اٹی سی جو والن کے آباد بنا بھی جیسے ہیں یا وہ درہ پر اس میں سے کامیاب ترین کونس ہے مطلب کہ پوزیٹیو کونس ہے دیکھیں سر اگر حساب لگائے جائے پاکستانی کریٹرز کا تو زیادہ تر لپسنگ کر کے ہی آگیا ہیں اگر آپ ابھی دیکھو نا تو آپ ہر دوسرے بند اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں سر ابھی میرے حساب سے میں تو میں نے آج تک کبھی لپسنگ نہیں کی میں نے ایک بار کی تھی میں آج بھی اس ویڈیو کو دیکھتا ہوں اس طرح کی میں نے کی تھی میں نے اپنے موبائل میں سیو رکھی میں نے کہا جب 1 ملین ہو جائیں گے میں نے اپنے ملین ہو جائیں گے ویڈیو میں نے اس کو لگاوں گا سکتا ہوں دوبارہ کسی اور کی ویڈیو میں نے اپنے پروفیر پا لگا سکتا ہوں کسی اور کی ویڈیو اگر آپ لگائیں گے تو ٹک ٹک ٹو کا الگرث میں نا یہاں آپ کے کون کو روک دیتا ہے فریز کا دیتا ہے کسی کے ویڈیوز کو ٹھوک دیتا ہے ایک فریز لفظ ہے ایک اور لفظ شید شیدو بین یہ کسی کی طرح کی طرف ہے یہ لفظ تو ویسے ہمارے ہی کریٹ کیے ہوئے ہیں لیکن آپ شیڈو بین کہہ لیں فریز کہہ لیں روک دیا ہے یا کوئی اس طرح سے کوئی روک ٹوک کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں لفظ تو ہم نے کریٹ کی ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے ہاں گے تو اس میں کہتے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں امیرے دنیا کا آپ کا اکاونٹ زوج ہو جائے گا سر یہ جو میرا اکاونٹ ہے یہ فریز ترین اکاونٹ تھا دنیا کا جسے کہہتے ہیں فریز ترین جس پر جناب تین راکھ اور چالیس ازار فالوز تھے تو میں نے اسے چھوڑ دیا تھا بالکل چھوڑ گیا تھا اچہ تو میرا دو اکاؤنٹ تھے ایک اکاؤنٹ ہے گا یہ جو 360 کے والا یہ ہے گا تو اس کے بعد میں نے ٹک ٹوپ بنانے ہی چھوڑ دی میں نے کہا یہ ہائکنگ والا مسئلہ میرے ساتھ ہر جگہ ہو جاتا یوںٹیاو والا بھی ایک اکاؤنٹ کون کرتا ہے ہینے تو سمجھ نہیں ناتی تو ہائک ہو گیا اس کے بعد میں نے چھوڑ دی بالکل تک ٹوپ بنانے ہی اپنے یہ ساتھ اکاؤنٹ اگر بات کی جائے کہ زیادہ وائر اکونٹ ہوتے ہیں تو جو جی میل پر بنتے ہیں وہ زیادہ وائر اکونٹ ہوتے ہیں ہم آپ دوبارہ ملیں گے آپ لہور آئے ہیں آپ کے حضورت جائیں گے انشاءاللہ ہمارے لئے اکرام تو ضرورت آئیے گا بہت اچھا لگا آپ کے بعد آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ خوش رہیے گا دوسروں کے تو خوش رہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ